پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے آٹے کا میار چیک کرنے اور نئے لائسنس کے لیے پچاس ہزار کی فیس مقرر کر دی گئی جس کے خلاف فلار میلز اسوسییشن پانچ روز سے تین گھنٹے کی علامتی حرطات کر رہی تھی تاہم فلار میلز نے آج سے آٹے کی سپلائی مکمل طور پر بند کر دی ہے فلار میلز اسوسییشن کے مطابق اس دوران نہ تو گندم کا کوٹا اٹھایا جائے گا اور نہ ہی گندم کی پیسائی کی جائے گی گندم کی مسنوات بھی اوپن مارکیٹ میں فروخت نہیں کی جائیں گی فلار میلز اسوسییشن کے مطابق پنجاب حکومت اس کا نوٹس لے اور ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے دوسرے جانب ہرطال کے باعث اوپن مارکیٹ میں آٹے کا بہران پیدا ہو گیا ہے جس سے شہری آٹے جیسی بنیادی ضرورت کی حصول کے لیے بھی خوار ہو رہے ہیں سارفین کا کہنا ہے کہ دکانداروں نے آٹے کی زخیرہ اندوزی کر لیے اور اسے مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں